بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلام علیکم محترم ناظرین خجور کو دودھ میں ملاک کر مرکشک بھنا کر پی لینے سے چھوٹے قط میں اضافہ ہوتا ہے جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائکہ لیپ کر لیں چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برطن میں مت ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے کمزور حازمے والے افراد کے لیے کیلہ بہت نقصان دے ہے اور کیلہ بلگم پیدا کرتا ہے ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلہ اور شہد ملا کر کھلائیں ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں تین چائے کے چمچ شہد اور ایک چائے کا چمچ سفید سرکہ ملا کر ایک ماہ تک پیئیں چربی غائب ہو جائے گی جو علائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے حلدی بہت مفید ہے حضب ضرورت حلدی کے پیسٹ میں چند کترے نیم کرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشو نما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرموں میں لائم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی جو بھینس کا کچھا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی جو دودھ کو نیم کرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مصبوط ہو جاتی ہیں اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو آٹھ کھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر دیا کرو اگر آپ اپنے مہدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو تھنڈی چیزوں سے پرہیس کیا کریں اگر آپ اپنے جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو بزاری کھانے اور فاسٹ فود سے جتنا ہو سکے دور رہیں اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کریں اگر آپ اپنے مسانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچھا پیاز زیادہ استعمال کریں سالین میں اگر گلتی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں اس میں ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں وہ سارا اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو تھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں اگر وہ تہرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے سردرد کا بہترین علاج ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں سردرد ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیفت خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا سابون لگائیں خارش فوراں گائپ ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں اس سے انسان بخوص سے امراض سے مفوظ رہتا ہے انڈے کو اُبالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں اگر آپ کا لوہے کا فنیچر دنگ الود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں لیدر کے فنیچر پر سیاہی کے سخت دبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر توت پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں اگر لیمو کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائی لون میں پودوں میں ڈال دیں یہ بہت اچھی خات کا کام کرتا ہے فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجا ہوا کوئلہ رکھ دیں اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹھ کر رکھیں اس طرح یہ بہت عرصے تک بلکل تازہ محسوس ہوگی جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاس کھائیں اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے تہیر کے استعمال کرنے سے میدہ طاقتور ہوتا ہے یہ دل کو مصبوط کرتا ہے سر پر بار بار کنگا کرنے سے برگم خارج ہوتی ہے مچھلی کے فوراں بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دی ہے وہ لوگ جن کے میدے میں تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس کوپ استعمال کریں روزانہ صبح لیسن کے دو جوے اور ایک چائے کا چمچ شہر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے نسخہ برائے نظر کی کمزوری سونف پچاس گرام بدام پچاس گرام مصری پچاس گرام دھکنی میرچ پانچ گرام ان تمام عدویات کو بریک پیس کر ایک ایک چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کریں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لیونے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے مہواری کی تمام تکالیف ختم تخمے گاجر ایک طولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب زائقہ ملا کر پلائیں حیز کھل کر آتا ہے اور تمام تکالیف رفا ہو جاتی ہیں ڈپریشر سے نجات کے لیے ثابت اس پر گول ایک چمچ صبح نخار ہوں اور ایک چمچ اثر کے وقت دوچیاں پانی سے لیں جو بچے بستر پر پشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چھٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے گرتے ہوئے بال مرد اور خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بھنتے ہیں اور یہ ہر وقت اپنے بالوں کو بچانے کے لیے فکر میں لگے رہتے ہیں یہ آسان سا ٹوٹ کا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے ایک چمچ دہی ایک انڈا اور آملے کے پاودر میں ایک چمچ تارا میرا کا تیل اور ایک چمچ کیسٹر آئیل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں تین گھنٹوں کے بعد دھولیں ہفتے میں ایک بار کریں چند دنوں میں ریزلٹ آ جائے گا سفید بالوں کے لیے پیاس بہت مفید ہے پیاس جرائنڈر کر کے پیسٹ بھنا کر سر پہ لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھولیں چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہو اور روتا ہو اسے چاہیے کہ ایک پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مخیطو کو ایک سو اکیس مرتبہ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھیں اور بچے کو پلائیں روتا بچہ چک کر جائے گا کم از کم اکیس دن یہ عمل ضرور کریں سات دانے کشمش کے لیں اور صورت فاتحہ سات بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں چالیس روز تک یہ عمل کریں انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہوگا سات دن تک سات عدد منکے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بکھو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے لکوریا جر سے ختم پندرہ دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر پی لیں انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی زتون کا تیل چہرے پہ لگائیں داگ دبے مٹائیں ایک چمچ مکئی کا آٹا چدھائی چمچ شہد اور آدھا چمچ ستون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں اس مکسٹر کو داگ دبوں پر لگائیں ہاری میرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوروں پتھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لئے بہت مفید ہے جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتی ہیں ان کو السر کی دیماری ہو جاتی ہے گرمیوں میں بندس جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث پھنتا ہے بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر ارکے گلاب شامل کر کے نخالو جو دائیں طرف کروٹ کر کے زیادہ لیڑتا ہے اس کو زندگی بر پتھری نہیں ہوتی سن بلوک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چہرے پر جھوریاں کم پڑتی ہیں سورت سے جلد چھلستی نہیں ہے اور رنگت خراب نہیں ہوتی جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشتے پرہیز کرے چکر آتے ہوں تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے پشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبس الائچی کے ساتھ اخروت کھاؤ بار بار پشاب آنا رک جائے گا اور مسانے کی کمزوری دور ہوگی انگور گردے کی پتھری سے بچاتی ہیں اگر شدید خانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے واش روم میں تھوکنے سے موک کے کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں دودھ کے ساتھ خجور کھانے سے یاد داشت تیز ہو جاتی ہے اور صبح نہار ہوں کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے اور بدن میں طاقت آتی ہے اگر شہد کی مکھی کات لے تو درد والی جگہ پر سرسو کے تیل کی مالش کریں مالتے کے چھلکے اوبال کر ان میں لونکھ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے کھربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بدھرزنی نہیں ہوگی گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلہ کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں موٹی ہو جائیں گے موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلہ پتلا ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں کھیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں انگور کا رس صبح و نہار مو پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی علائچی مو میں رکھ کر چبال لیا کرو پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے نہاتے وقت اگر پشاب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا میدہ کمزور ہے اور مسانے میں گرمی ہے پائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتی ہیں مون سے کھانا نکال کر کھانے سے یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے تو ناظرین کیسے لگی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ٹائپ کر دیں شکریہ اللہ حافظ